بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی وفات پر والدین کا عجر اولاد فوت ہو جائے تو کتنا ثواب ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیٹا بندہ مومن کے لیے خزانہ اور زخیرہ ہے اگر اپنے باپ کے سامنے فوت ہو جائے تو قیامت کو وہ اس کی شفاعت کرے گا اگر باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے تو جو کچھ وہ نیک عامال کرے گا اس کے باپ کو بھی ان نیکیوں میں سے حصہ پہنچے گا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ ان کے ہاں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو ساتویں دن اس کو گود میں لے لیا کرتے تھے لوگ انہیں اس کا سبب پوچھا تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کی محبت میرے دل میں قرار پکڑ جائے تاکہ اگر اتفاق سے وہ بچہ فوت ہو جائے اور محبت کی وجہ سے میرے دل کو زیادہ صدمہ ہو جس پر میں سبر اور شکر کروں تو اللہ تعالی مجھ کو زیادہ سے زیادہ عجر عظیم عطا فرمائے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مسلمان کے تین یا دو بچے یا صرف ایک بچہ قبل از بلوغ مر جائے اور وہ ان کے مرنے پر سبر اور رضا سے کام لے تو اللہ تعالی اسے اس اولاد کے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے بہشت میں داخل فرمائے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحب زیادہ انتقال کر گیا جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا آپ ہر وقت مغموم رہا کرتے تھے یعنی غمگین رہا کرتے تھے ایک بار آپ کے دربار میں دو فرشتے اہل مقدمہ کی صورت بنا کر آئے ان میں سے ایک نے کہا اے خدا کے نبی میں نے کھیت میں بیج ڈالا وہ اگا لیکن ابھی اس کھیت کو کٹنے نہ پایا تھا کہ یہ شخص اس کھیت میں گیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا تمہارے پاس مدائی کے دعوے کا کیا جواب ہے اس نے کہا یا نبی اللہ میں عام راستے پر چلا جا رہا تھا چلتے چلتے اس کھیت پر پہنچا اس کے دائیں بائیں طرف دیکھا کہیں راستہ نہ پایا مجبوراً اسی کھیت میں سے گزر گزر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدائی سے فرمایا کیا تُو نے راستے کو کیوں کھیت بنایا تھا کیا تُو نہیں جانتا تھا کہ راستہ چلنے والے ضرور وہاں سے گزریں گے اس فرشتے نے جواب دیا اے سلیمان پھر تم کیوں اپنے بیٹے کے مرجانے کا اس قدر غم کرتے ہو کیا تُو نہیں جانتے کہ موت آخرت کا راستہ ہے جس پر سے ہر فرد ہر بشر کو گزرنا ہوگا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور پھر اپنے بیٹے کو یاد کر کے کبھی رنج و غم کا اظہار نہیں فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک کم سن لڑکا بھی ہوا کرتا تھا اچانک وہ بچہ قضائے الہی سے فوت ہو گیا اس کے غم کے باعث اس کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ وہ شخص چند روز سے کیوں نہیں آیا حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بچہ جو اس کے ہمرا خدمت مبارک میں حاضر ہوا کرتا تھا قضا کر گیا یعنی فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اب تک اس واقعہ کی مجھ کو اطلاع کیوں نہیں دی اتنا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مار حاضرین اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شخص کے مکان پر تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ شخص نہایت غمگین اور افسردہ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو تشفی دی اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لڑکا میری عمر بھر کی کمائی اور بڑھاپے کا سہارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص خوش ہو کہ قیامت کے دن جب اس لڑکے سے ارشاد الہی ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو اور وہ تین بار یہی حکم دیا جائے گا تو وہ ہر بار عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار اپنے ماں باپ کے بغیر میں ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہوں گا اسی طرح اسرار کے ساتھ وہ لڑکا شفاعت کرے گا اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بہشت میں لے جائے گا یہ فرمانِ عالی شان سن کر اس شخص کا غم جاتا رہا اور قضاءِ الہی پر صبر و شکر بجا لیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں سوال کیا اے پروردگار جو شخص بیمار کی مزاج پرسی کو جائے اس کا کیا ثواب ملے گا ارشاد ہوا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے پھر سوال کیا کہ جنازے کے ساتھ جانے والے کے لیے کیا ثواب ہے ارشاد ہوا کہ جو شخص مومن کے جنازے کے ساتھ چلے گا اس کے پاس حالتِ نظامِ رحمت کے فرشتِ علم و نشان کے ساتھ آئیں گے اور اس کے جنازے کے ساتھ اس کی قبر تک جائیں گے اور روزِ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور اس کے لیے نیکیوں کا ثواب لکھتے رہیں گے پھر سوال کیا اے پروردگار جس عورت کا بچہ مر گیا ہو اس کی تشفی دینے والے کے لیے کیا ثواب ہے ارشاد ہوا کہ میں اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا اس ہولناک دن میں جبکہ میرے سائے کے سوا کہیں سایا نہیں ہوگا یعنی قیامت کے دن وہ شخص عرشِ الٰہی کے سائے کے نیچے ہوگا موسیقی موسیقی